اسلام علیکم میرے پاکستانیوں یہ ہے یوٹیوب کا سلور پلے بٹن اور مجھے موقع ملا ہے اس کی انبوکسنگ کا ویڈیو پوری دیکھیں محسن بھائی آپ کو بتائیں گے کہ یوٹیوب کی طرف سے یہ گیفٹ ان کو کیسے ملا اور کیا ہم اس کو حرید سکتے ہیں میرے پاکستانیوں اگر آپ کو ویڈیو پساند آئے تو محسن بھائی کا چینل سینسر انٹرٹینمنٹ اور میرا چینل گبرانہ نہیں میجک ٹرکس سبسکرائب ضرور کریں اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم کریں گے سلور پلے بٹن کی انبوکسنگ اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوب کریٹر سوسائٹی کی طرف سے جو یہ ایوارڈ لیور کرواتی ہیں ان کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ ہے اور اس اناؤنسمنٹ کے مطابق آپ سلور پلے بٹن حرید بھی سکتے ہیں اور یہ اناؤنسمنٹ کن لوگوں کے لیے ہے جو سلور پلے بٹن حرید سکتے ہیں اگر حریدنا چاہیں تو ان کو یہ سلور پلے بٹن کتنے کا ملے گا تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا میں انوائیڈ کروں گا آپ میں سے اس پرسن کو جو پرسن ویڈیو کے نیچے اپنے ہی کمنٹ پر سب سے زیادہ لائکس لے گا اس میں رزوان بھائی جن کے چینل کا نام ہے گبرانا نہیں انہوں نے یہ کونٹسٹ ون کیا تھا اور یہ بنے ہیں ہمارے مہمان اور اس کے علاوہ ہم نے انوائیڈ کیا ہے وٹ کی ٹیم فرام گجرہ والا سے اور بات کریں گے ان کے ساتھ یوٹیوب ایکسپیڈنس کے حوالے سے تو سٹارٹ کرتے ہیں انباکسنگ سے دوستو آپ کے سامنے جن بھائی نے صرف لائکس لئے ہیں وہ میرا سان موجود ہیں اور انباکسنگ کرنے جا رہے ہیں تو ان کا پہلے میسیل سنیں گے اس کے بعد کریں گے انباکسنگ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی بھائی موسن نے اپنا وعدہ بلکل اچھے سے پورا کیا ہے تو یہ آج مجھے موقع ملے اور بہت بڑا موقع ہے یہ کہ میں یہ سلور پلے بٹن اوپن کرنے جا رہا ہوں تو چلے کرتے ہیں ہم انباکسنگ یوٹیوب سلور پلے بٹن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جناب یوٹیوب کا کارڈ ہے دوستو سلور پلے بٹن کے ساتھ یہ کارڈ یوٹیوب کی طرف سے دیا جاتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ بہت کم یوٹیوبرز ہیں جو ایک لاکھ سبسکرائبر کو پہنچتے ہیں اور آپ انہی میں سے ایک ہیں دوستو یہ ہاس کارڈ دیا جاتا ہے میڈم سوزن کی طرف سے جو کہ یوٹیوب کی سی ای او ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزٹنگ کارڈ کے جتنا اس کا سائز ہے یہ اس وحے ساتھ دیا جاتا ہے اگر آپ کا جو ایوارڈ ہے وہ گم ہو جاتا ہے ڈیمج ہو جاتا ہے کسی وحیسے آپ کو نہیں ملتا تو آپ کلیم کر کے دوبارہ بھی منگوا سکتے ہیں دوستو فائنلی آپ کاملے ہیں سلور پلے بٹن اس کو ایک دفعہ رکھیں یہ دکھا لیتے ہیں دوستو یہ ہے وہ کارڈ جس کے اوپر صاف صاف مینچن ہے کہ آپ یوٹیوب کونٹینٹ کریٹر ایوارڈ کو خرید بھی سکتے ہیں مگر یہ ان یوٹیوبرز کے لیے ہے جن یوٹیوبرز کو آر ریڈی یوٹیوب کی طرف سے ایوارڈ مل چکا ہے چاہے وہ سلور ہے گولڈن ہے یا ڈائمنڈ کا ہے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یوٹیوب نے یہ آفر کیوں دی ہے یہ آفر صرف اسی وجہ سے ہے اگر آپ کے یوٹیوب ٹیم کے دو یا دو سے زیادہ ممبر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر ممبر کے پاس یہ اوارڈ ہو تو آپ اس اوارڈ کی کاپی بھی مگوا سکتے ہیں دوستو ویڈیو کے دوران ہی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ اوارڈ آپ کو فری ملے گا یا آپ نے اس کی کاسٹ پے کرنی ہے دوستو اس کارڈ کے باٹم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایمیل ڈریس دیا گیا ہے اس ایمیل ڈریس پہ آپ میل کر کے اپنے اوارڈ کی ایک اور کاپی منگوا سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ کاپی آپ کو فری ملے گی یا پھر آپ کو اس کے لیے پی کرنا پڑے گا اور کتنا پی کرنا پڑے گا دوستو تمام انفرمیشن کے لیے میں نے اس ایمیل ڈریس پہ ایمیل سینڈ کی ہیں اور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اسی ویڈیو میں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی بھئی محسن آپ کو بہت بہت مبارک ہو بہت مبارک ہو آپ کو دوستو فائنلی میرے ہاتھ میں مجود ہے سیلور پلے بٹن جو کہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت شکریہ دوستو یہ تھی سیلور پلے بٹن کی انباکسنگ اس کے علاوہ ہم نے اپنا ایکسپینئنس ایک دوسرے ساتھ شیئر کیا ایکسپینئنس کے کچھ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارسا مجود ہیں ولید اور تاہا چلیں ان سے شیئر کرتے ہیں اپنا ایکسپینئنس اور ان سے بات کریں گے ان کے چینل کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کو سلور پلے بٹن مل گیا اللہ تعالیٰ اور دے آپ کو انشاءاللہ گولڈن پلے بٹن بھی دے آپ کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا تب موسٹلی ٹرینڈ تھا فنی ویڈیوز کا تو یہ میرا بچمن کا دوست ہے اس کو تھوڑا ایکٹنگ کا شوق تھا اس کو بھی اور میں نے کہا کہ چلو ہم ملکے ہم کے ٹرینڈ ہے ٹرینڈ کے ساتھ سے چلتے رہتے ہیں سراج کا ٹرینڈ ہے روستنگ کا تو لوگ روستنگ کے بیچے چلاتے ہیں ہم نے کہا چلو فنی ویڈیوز کے بیچے ہی کوئی کام کرتے ہیں یہ قسمت پہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قسمت میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کسی کسی کو ایک میرے میں مل سکتا ہے کسی کو دس سال بھی لگ سکتے ہیں تو جو جتنی محنت کرتا ہے اتنا ملتا ہے سیدھی سی بات فیس بک سے ارننگ سٹارٹ ہو چکی ہے پر پاکستان میں افیشلی نہیں ہوئی تو ہم ایکچلی باہر سے کروا رہے ہیں یعنی کہ افیشلی لگلی فیس بک سے کروا رہے ہیں پر ہمارے جو ایڈمین ہے وہ باہر کا ہے تو ہمیں اس کے طرح آن لین ہماری ارننگ آن ہو چکیا فیس بک انشاءاللہ پاکستان میں ارننگ سٹارٹ کرنے والا ہے اس سال کے انڈ میں تو انشاءاللہ جو لوگ فیس بک کو زیادہ محنت کرتے ہیں ان کو ایزیلی وہاں سے مل جائے گا اور جو آپ نے شروع کیا ہے کہ ہم نیو یوٹیوبرز کی ہیلپ کریں گے انہیں پرموٹ کریں گے تو یہ آئیڈیا آپ کا بہت ہی خوبصورت ہے دوست ساتھ ہوں تو زیادہ مثلاً اچھا ہو جاتا ہے پر اگر آپ سچ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہی کریں کہ اپنی محنت دوسروں پر نہ ڈالیں صرف خود پر کام کریں تو انشاءاللہ آپ کو ترقی ضرور ملے گی اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا فال آپ کو ضرور ملے گا جی تو یہ سکسٹی ون لائکز جو ملے ہیں نا مجھے محسن بھائی کی جو پوسٹ تھی وہ اپنی کمیونٹی میں شیئر کی کافی زیادہ دوستوں کو بولا کہ وہ اپنے موبائل سے یہ ہماری ویڈیو لائک کرو یہ کمنٹ لائک کرو ہم نے ویڈیو بنائی اور میں نے اپنے کافی زیادہ دوستوں کو وہ ویڈیو بیجی کہ ایسے جاؤ اور یہ میرا کمنٹ لائک کرو بھائی کو سبکرائب کرو اور ایسے اور اس کے علاوہ کچھ میں نے ایک پوسٹ کی کہ عمران خان فین جو ہیں وہ آئیں اور لائک کریں کچھ ایسے بھی ملے اور شاید کچھ میرے سبکرائبر نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہو دوستوں آپ بات کر لیتے ہیں اگر آپ کو یوٹیوب ایوارڈ کی کپی چاہیے تو آپ اس کے لئے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دیئے گی ایڈریس جو کہ یوٹیوب کریٹر ایڈ سوسائٹی ایوارڈ ڈاٹ کام پہ ای میل کی تھی میل کے ریپلائی میں مائیکل ڈن جو کہ آئی ٹھنگ یوٹیوب ٹیم کے میمبر ہی ہوں گے انہوں نے بتایا کہ یوٹیوب کریٹر ایوارڈ کی کپی ہے وہ آپ کو ڈیر سوڈ ڈالر میں ملے گی دوستو یہ سیلور ایوارڈ کے پرائیس ہیں ڈیر سوڈ ڈالر تقریبا پاکستانی پچیس ہزار روپے بنتے ہیں اور اس کے علاوہ تین پرسنٹ اس کی پروسس فیس بھی ہوگی دوستو یہ ساتھ آپ دے سکتے ہیں جو میں نے بلڈ کیا ہے یہ کوڈ دیا ہے اور اوپر لنک دیا ہے لنک کو اوپن کر کے اس کوڈ کی مدد سے ہم دوسرا کریٹر ایوارڈ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو یاد رہے ہر کوئی اپلائی نہیں کر سکتا ہے جس کو آل ریڈی ایوارڈ مل چکا ہے اور اس کی ٹیم کے دو یا دو سے زیادہ ممبر ہیں اور وہ ان کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہتا ہے فی کس ایوارڈ ڈیر سوڈ ڈالر جو کہ پاکستانی دریبن پچیس ہزار پر بنتے ہیں وہ اپنی ٹیم کے دوسرے میمبرز کے لیے بھی اپلائی کر سکتا ہے دوستو اس ویڈیو کے متعلق آپ اپنی رائے لازمی دیجئے میں سب کے کمنٹس پڑھوں گا اور ان کا ریپلائی کروں گا تو مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ